اسلام کم ڈیا فرینڈز ورکم بیک تو میر چینل آرٹ فیت بیوٹی جی فرینڈز تو آج میں آپ کے لئے نیا پروجیکٹ لے کے آ رہی ہوں جو ری سائیکلنگ ہے یہ ہم بنائیں گے ایمٹی ٹیشو رول جو ہوتے ہیں ان سے اور جو ہمارے پاس لیمپس کے جو اپر والا پورشن ہوتا ہے جو ہم اکثر پھٹ جاتا ہے کپڑا اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اس میں کاربورڈ بھی یوز ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ آئی ڈیا بھی اچھا لے گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف جی تو سب سے پہلے میں نے کاربورڈ لے لیا جو بھی ہمارے پاس باکسز آتی ہیں ان میں سے میں نے یہ سرکل جو ہے یہ فور انچ کا میں نے سرکل بنایا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا اور یہ میں نے سکس سرکلز جو ہے یہ میں نے کٹ کر لیا یہ ہم بیس کے لئے یوز کریں گے کیونکہ سٹینڈ ہمارا جو لیمپ کا ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے جی تو اب میں میڈ میں ایک اور گھول بنا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں جیسے کہ ایمٹی کیشو رول ہے تو اس کو رکھ کے میں اس کے مطابق ایک اور گھول جو ہے بورڈ ڈراؤ کر رہی ہوں اب یہ جو سکس میں نے جو سرکلز ڈراؤ کیے میں ہے فور انچز کے تو ان کو میں ایک دوسرے کی اوپر ون بائی ون پیسٹ کر دی جاؤں گی گلو گن کے استعمال کر رہی ہوں میں ساتھ میں جی تو جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ ون بائی ون میں سارے جو ہیں سرکلز میں نے چکا دیئے ہیں اب جو میں نے سرکلز کا اپر والا پوشن میں نے جو ایمٹی رول سے میں ڈراؤ کیا تھا میں نے اس کو ہول بنا دیا اس کے ساتھ اب ایمٹی رول کو میں اس کے اندر فکس کر رہی ہوں یہ اچھے سے میں نے فکس کر دیا اس کے اندر اب ایک اور میں نے جو ہمارا کارڈ بورڈ ہے یا جو کہنا کہ پیکنگ ہمارے پاس جو آتی ہے اس کے اوپر سے میں نے اپر لے اس کی ہٹا دیئے تو یہ دیکھیں اندر کی طرف سے ایک اور لے جو ٹکسٹر جو اس کا نکل آتا ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اب اس کو میں اس کے اوپر لپیٹ دوں گی رول کر دوں گی دیکھیں جی کلوگن کے استعمال سے اس کو میں نے اچھے سے اس کے اوپر چپکا دیا تو یہ ایک ٹیکسٹر ہمارے پاس آ گیا اب اس کے اوپر میں نے گولڈن سپری جو ہے وہ میں کر دوں گے اچھے سے جی گولڈن سپری کرنے کے بعد یہ گلیٹر شیٹ ملتی ہے تو فارمنگ شیٹ ہے گلیٹر شیٹ ہے اس کو میں نے ہول کر کے اس کو میں نے اس کے اوپر اچھے سے لگا دیا تو جس کر کے تو اس کے پر میں اس کے پر پیسٹ کر دوں گی جی یہ پیسٹ ہو چکی ہے اب ہم کریں گے کیا یہ ایک لیس میرے پاس پڑھی بھی تھی تو اس کو میں نے اس کے باؤنڈی پر لگا دوں گی جی اچھے سے گلو گن کے ساتھ میں اس کو پیسٹ کر دوں گی یہ لیس ہماری لگ چکی بھی ہے اب ایک اور لیس ہے میرے پاس اس کو بھی میں اس کے ساتھ لگا دوں گی آج کار مارکیٹ میں بہت ساری لیسیس آویلیبل ہیں میرے پاس گھر میں اس مطلب ری یوز میں تھی تو میں نے اس کو استعمال کر لیا ضروری نہیں کہ آپ پرچیس کریں آپ گھر پر آپ کے پاس جو مٹیل موجود ہے آپ اندھی کو استعمال کر سکتے ہیں ری یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پاس لنگ چوب جس کا بیس ہماری پاس موجود نہیں تھی اس ٹائم نہیں تھا اور اس کا جو اپر والا پوشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے گندہ بھی ہو چکا ہے تو اس کو میں ری سائیکل کروں گی جی تو یہ میرے پاس سیکنس میں جو کپڑا تھا وہ بھی موجود تھا گھر پہ ہی تو میں اس کے ساتھ اس کا کور بنا دوں گی تو پہلے میں نے اس کی میرمنٹ لے لی اور اس کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا اور میں اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دوں گی سیکنس کو اور سائٹ سے میں سٹوچ لگا دوں گی آپ نے سلائی کر لینی ہے یہ کپڑا ایک طرح سے کھچاؤ میں ہوتا ہے اور ایک طرح دیکھ سیدھا ہوتا ہے جو کھچاؤ والی سائٹ ہے وہاں سے ہم نے اس کے سلائی لگانی ہے جی تو سلائی ہماری لگ چکی ہے اور میں نے اس کے سیدھی سائٹ ہے کپڑے کی وہ کر دوں گی جی کپڑے کی سیدھی سائٹ کرنے کے بعد میں ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لوں گی کہ سٹیچنگ کے بعد بھی ہمارا جو کپڑا ہے وہ ہمارے جو لیمپ کے اوپر پورا آرہا ہے پورا آرہا ہے تو اس کے بعد میں اس کے نیچے ایک اور جو ہیں وہ سلائی لگاؤں گی جی بالکل ایسا نیچے سے آپ نے ایک اور فولڈ دینا ہے اور یہاں بھی آپ نے سلائی لگا دینا ہے جی ساری آپ نے یہ سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایلاسٹک لگانی ہے جی یہ سلائی لگانے کا پرپس یہ ہے کہ ہم نے یہ ایلاسٹک ہم نے اس کے اندر لگانی ہے جی کہ ایلاسٹک ہماری ایڈریس ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر یہ کور چڑھا دوں گی بہت ایزی طریقے کے ساتھ ری سائیکل کر لوں گی میں اپنی اس لیم کو یہ دیکھیں اس کے اوپر کور جو ہے وہ چڑھ چکا ہے لوگ اس کے ابھی سے آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب اپر والی سائٹ سے آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ ٹانکیں لگاتے جانا ہے اور اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے میں سلائی ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کے تھوڑی سی جو ہے ٹوٹی ڈکیشن میں باقی ہے اب یہ جو لیس ٹالوں میں یوز کر چکی ہوں یہ میں اس کے نیچے کی طرف لگا دوں گی یہ سارا کام ہاتھ سے ہوگا ہاتھ سے سلائی کریں گی یہاں پہ گلو گن کے استعمال نہیں ہوگا یہ سارا میں یہاں بھی اسٹیچ کر دوں گی دیکھیں سارا جو ہے ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ لیمپ کی جو تار ہے وہ اوپر سے ہم ہمارا جو سٹینڈ ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر رسا دوں گی کیونکہ سارا ہول ہے اندر تو آسانی سنپر چلا جائے گا یہ اوپر سے جس ہو جائے گا اور نیچے ستار ہماری نکل آئے گی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا لیمپ اور یہ سائیکل ہم نے کر لیا اس کو میرے آئیڈیا اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں شکریہ